آپ کو کیسا لگے گا جب آپ کو پتا چلے کہ جسے آپ دو چار روپے بھیق میں دے رہے ہیں اس کے پاس کروڑوں کی سمپتی ہو اور وہ کروڑوں کا مالک کروڑپتی بیخاری ہو جیہاں دوستو ایسے ہی کچھ کروڑپتی بیخاریوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں جن کے پاس کروڑوں کا دھن ہے اور سمپتی بھی اور یہ دھن انہوں نے کیول اور کیول بھیق کے دم پر اکٹھے کی ہیں تو چلیے جانتے ہیں دنیا کے ٹاپ فائب رچسٹ بیگورٹس کے بارے میں پہلے نمبر پر جو سب سے امیر بیخاری ہیں وہ ہیں سائیمن رائٹ لندن کا یہ بیخاری ایک پروفیشنل بیخاری ہے سائیمن لندن کی سڑکوں پر روزانہ آٹھ گھنٹے تک بھیق مانگتا ہے اور کبھی کبھی ایکشرا ٹائم کر کے بھیق مانگتا ہے زیادہ تر یہ بیخاری ایک ایٹی ایم کے باہر بھیق مانگتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی سب سے من پسند جگہ ہے اس کی سالانہ کمائی سن کر آپ حیران رہ جائیں گے سائیمن بھیق مانگ کر سالانہ پچاس ہزار پاؤنس کماتا ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے جو امیر بیخاری اس کا نام ہے آئیشہ سعودی عرب میں رہنے والی سو سال کی بھوڑی عورت ایک کروڑ پتی بیخاری کے گنیتی میں آتی ہے یہ بھوڑی عورت سڑکوں پر بیٹھتی اور لوگ ایسے پیسے دے جاتے تھے ایک دن جب آئیشہ کی طبیعت خراب ہونے لگی تو اس نے اپنی ایک فرینڈ کو پتر لکھا اور اس میں بتایا کہ جب میں مر جاؤں تب اس کی وسیعت کو پڑھا جائے آئیشہ کے مرنے کے بعد وسیعت کو پڑھا گیا تو سب حیران رہ گئے اور پتا چلا کہ آئیشہ کے پاس تیس لاکھ سعودی ریال ہیں آئیشہ کے پاس چار کروڑ روپیوں کے جیور بھی تھے اس کے علاوہ اس کے پاس لگ بگ کروڑ روپے کے چار بڑے عالی شان بللنگز بھی ہوا کرتی تھی مزید کی بات یہ ہے کہ آئیشہ کی اس وقت کی وسیعت کے نظار وہ ساری سمپتی ان بخاریوں میں دان کر دیتی ہیں جنہیں وہ جانتی ہیں نمو ترین پہ آتے ہیں ایرون کورے نیویورک میں رہنے والے ستر سال کے ایرون کورے سڑک پر بھیق مانگتا تھا بڑھا آدمی اور ہاتھ میں اکبار لیے بھیق مانگتا دیکھ لوگ اسے کچھ نہ کچھ دھن دے 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 تھے ایرون شروعات میں بخاری نہیں تھا وہ پہلے ایک کومیڈی آرٹس تھا پہلے یہ کومیڈی کیا کرتا تھا اور پھر بعد میں ان کے پاس کچھ نہیں بچا تو یہ بھیق مانگنے پر اتر گیا ایرون کے پاس ایک آلی شان گھر تھا جس کی قیمت لگ بک پانچ کروڑ روپے کے برابر تھی ایرون روز میں لگ بک دو سو ڈالر کما لیتا ایرون نے اپنے ادھکتم سمپتی کا اپیوگ دان میں کیا وہ نردھن با آسہائے لوگوں اور انات بچوں کی سنستہ میں اپنے پیسوں کو بانڈ دیتا تھا نمبر پور پر جو امیر بکاری آتا ہے اس کا نام ہے گیری تھومسن گیری تھومسن امریکہ کا ایک نامجین بکاری ہے جو ہمیشہ ویل چیئر پر دکھائی دیتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ چل نہیں سکتا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ دماغی بیمار بھی ہے لیکن ادھکتم لوگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب ناٹک ہے جس سے لوگ اسے ادھک سے ادھک بھیگ دیکھ سکیں لوگ کو لگتا ہے کہ یہ سچ میں آپ آہز ہے اور وہ اسے بھیگ دیتے ہیں غیری اپنی سمپتی کا ادھکتم اپیوگ دان دینے میں کرتے تھے ریپورٹ کے مطابق گیری سالانہ ایک لاکھ ڈالر کم آ لیتا ہے پانچ میں نمبر پر بکاری آتے ہیں ان کا نام ہے بھارت جین دعویٰ ایک اس بکاری کے پاس ساڑھے سات کروڑ روپے کی خل سمپتی ہے پھر بھی یہ سڑک پر بھیگ مانگتا ہے اور مہینے میں قریب ساٹھ سے ستر ہزار روپے تک کی کمائی کرتا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسے بھارت کا سب سے امیر بکاری کہنا غلط نہیں ہوگا بھارت جین کے پاس ممبئی میں ایک دسملہ دو کروڑ روپے کا دو بیڈروم والا فلیٹ ہے تھانے میں دو دکانے بھی ہیں بھارت کی شادی ہو چکی ہے اور ان کے ساتھ ان کی پتنی دو بیٹے ان کا بھائی اور ان کے پیتا رہتے ہیں ان کے بچے کانونٹ سکول میں پڑھتے ہیں بھارت کتی طور پر چھترپتی شریباجی ٹرمینس یا آزاد میدان میں بھیگ مانگتا ہے ریپورٹ کی مانے تو وہ ہر دن دو ہزار سے لے کر پچیس سو روپے تک بھیگ مانگ کے کمالیتا ہے اس کے علاوہ اس کے فلیٹس اور دکانوں سے بھی کرائے کررہ کمالیتا ہے اس طرح اس کے مہینے کی کھل کمائی ساٹھ سے ستر ہزار روپے ہے دعویہ کی بھارت کا پریبار اسے بھیگ مانگنے سے روپتا رہتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے سب سے امیر بکاری جو بھیگ مانگ کر کروڑوں کی سمپتی کے مالک بن گئے ہیں